اوووووو تو ناظرین جیسا کہ آپ ہماری سٹوری دیکھ رہے ہیں روتی ہوئی حویلی تو آئیے اس کا اگلا پارٹ دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ حویلی عصیب سے بھری پڑی ہے میں گھر ابھی صاف کئے دیتا ہوں اور سب کو جلا دیتا ہوں عامل صاحب حال کمرے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنے لگے میں میرا کولگ اور میرا بڑا بیٹا ساتھ پڑے سوفے پر بیٹھ گئے عامل صاحب کو پڑھتے ہوئے دس منٹ ہوئے ہوں گے کے حال میں ایک زناٹے دار تپڑ کی آواز گونجی آواز تو زوردار تھی ہی شاید عامل صاحب کے چہرے پڑھ پڑھنے والا تپڑ بھی بہت زوردار تھا آواز سنتے ہی میں نے عامل صاحب کو دیکھا جو ایک ہاتھ گال پر اور دوسرا ہاتھ زمین پہ ٹکائے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اسی وقت میں ایک اور تپڑ کی آواز آئی جو پہلے سے بھی تیز تھی عامل صاحب کے دوسرے گال پر بھی تپڑ پڑا تھا تپڑ کی آواز کے ساتھ ہی عامل صاحب کے موں سے درد بڑی انچی آہ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر حال کے دروازے کی طرف بھاگے ابھی وہ چار پانچ قدم بھاگے ہوں گے کہ ایک اور زور تار تھپڑ کی آواز گونجی اس کے ساتھ ہی عامل صاحب موں کے بل زمین پہ جا گھرے اور گرتے ہی اٹھ بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر مسلنے کی ناکام کوشش کرنے لگے ہم تینوں جو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے اٹھ کر عامل صاحب کی طرف لپ کے میں نے عامل صاحب کو اٹھایا وہ بے چارے درد سے لوٹ پوٹ ہوئے تھے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تھپڑ ماننے والا نظر نہ آ رہا تھا میں خود حیران تھا کہ یہ سب کیا ہے عامل صاحب کے دونوں گال لال گلابی بنے کھڑے تھے عامل صاحب نے کمرے سے کپڑا اٹھایا وہاں نلاحٹ بھرا نشان چھپا کر کھڑا تھا عامل صاحب نے کھڑے ہوتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی ہم تینوں وہی کھڑے رہ گئے عجیب سا خوف مجھ بیتاری ہو رہا تھا میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور باہر نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا مگر عامل صاحب گیٹ کراس کر چکے تھے میں جب گھار سے باہر نکلا عامل صاحب دوڑتے دوڑتے کافی دور جا چکے تھے میں نے ان کی پیچھے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا اتنی دیر میں میرا کولنگ اور بیٹا بھی باہر آ گئے تھے شاید ہم تینوں کی سچویشن سمجھ چکے تھے میرے کولنگ نے باہر نکلتے ہی مجھے کہا منجور بھائی اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کے گار اسیب ہے شاید اس عامل صاحب کے بس کا کام نہ تھا ہمیں کوئی اور بندہ ڈھونڈنا پڑے گا میں نے خموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا میرا بیٹا جو اب تک چپ کھڑا تھا بولا کہ ابو انکل کی بات ٹھیک ہے اس واقعے کا ذکر گھر والوں سے نہ کیجئے گا نہیں تو گھر والے مزید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے میری آواز بند تھی انجانے سے خوف نے میرا گلہ کشک کر دیا تھا میرے کولنگ نے اجازت جاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا میں اور میرا بیٹا واپس حال آ گئے باقی گھر والے جو اس وقت اوپر پوشن میں بیٹھے تھے بیڈ روم میں بیٹھے تھے ان کو نیچے بلا لیا بیگم نے آتے ہی پوچھا کہ کیا بنا مسئلہ حال ہو گیا کہ نہیں میرے بولنے سے پہلے میرا بیٹا بول پڑا کہ جی ہاں عامل صاحب نے بڑھائی کر دی ہے آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا کہ اب جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا سب ساتھ ساتھ رہیں اور نیچے ہی سویا کریں بات کرتے کرتے میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں اور کہاں جاؤں اس مسئلے کو کس طرح حل کروں وہ سارا دن میں ایچ سٹ رہا دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی ظہور کو کال کر کے بلا لیا تھا اکیلے میں اسے ساری بات بتائی اس نے ایک عامل صاحب جو کہ دور ایک دھیات میں رہتے تھے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا شام کو ہم دونوں بھائی اس عامل صاحب کے پاس چلے گئے ان کو سارا مسئلہ بتایا انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر بولے تمہارے گھر تاویزوں سے بد روحیں بھیجی گئی ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالنا ہے یہ سن کر میرے تو توتے اڑ گئے میں نے پریشانی سے پوچھا اب کیا حال ہے تو وہ صاحب بولے کہ مجھے آنکھ کے گھر جا کر پڑھنا ہوگا ظہور نے عامل صاحب کی بات کٹتے ہوئے کہا کہ آج جو عامل صاحب آئے تھے ان کے ساتھ یہ مجرہ ہوا ہے ظہور کی بات سنتے ہی عامل صاحب جلدی سے بولے نہیں پھر میں یہی بیٹھ کر اس کا حل کر لوں گا عامل صاحب شرمندہ سے ہوتے ہوئے بولے میں تاویز دے دیتا ہوں سب گھر والے پی لیں اور کل اور تاویز لے جائیں اور گھر باندھ دیں ہم تاویز لے کر گھر آگئے تاویز ایک جگہ میں بگو دیا اور میری بیگم نے سب کو پانی پلایا اگلے دن دوبارہ عامل صاحب کے پاس پہنچے انہوں نے ایک تاویز دیا کہ اسے چمڑے میں بند کروا کے گھر میں کسی جگہ باندھ دیں سب بد روحیں باگ جائیں گی ہم نے وہ تاویز عامل صاحب کی ہدایت کے مطابق چمڑے میں بند کروا کے گھر باندھ دیا اس رات میں نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت میرے سرہانے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں وہ ان ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے میری آنکھ کھل گئی خوف کے مارے میرا حلق خوشک ہو رہا تھا میں نے بیگم کو آواز دیکھ کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کو کہا وہ بھاگ کر پانی لائی اور لائٹ آن کر دی میری درہ پانی کا گلاس کرتے ہوئے میرے بالوں کو دیکھ کر حیرانی سے بولی یہ آپ کے بالوں میں مٹی سی کہاں سے آئی میں نے چونک کر بالوں کو ہاتھ لگایا میرے ہاتھوں کو گلی مٹی کا احساس ہوا میں جلدی سے بیٹ سے اتر کر شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا میری حیرت کی انتہا نہ رہی میرے بالوں میں کیچڑ جیسی گار لگی تھی میں جلدی سے واش روم کھس گیا سر دھوک کر واپس آیا اور بیگم کو اپنا خواب سنایا جسے سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبدلہ ہو گئی صبح دفتر سے اور چھٹی لی اور اسی آمل صاحب کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے ساری بات سن کر آمل صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں اب کسی اور کے پاس جائیں غرز اس دن کے بعد سے بلا ناغا کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کبھی واش روم کے تولے کیچڑ میں بھرے ملتے ہیں کبھی کوئی بچی ڈر جاتی ہے تو جس کسی آمل کا سنتے ہیں وہاں بھاگ پڑتے ہیں کوئی تعویز جادو کہہ دیتا ہے کوئی کہتا ہے پلات پہ بھوتوں جنوں کی رہیش تھی آپ نے اس پر مکان بنا دیا اب مکان چھوڑو گے تو جان چھوٹے گی مگر مگر مسئلہ جو کا تو ہی ہے مجھے روز بروز کمزوری کا احساس ہوتا جا رہا ہے کچھ دن سے بیگم بہت بیمار ہو گئی ہے سب ٹینسٹ کلیر آئے ہیں مگر اس کی ٹانگوں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہم نے یہ سا واقعات ہر کسی سے چھپا کے رکھے تھے اس دن میری بڑی بہن بیگم کا سن کر اس کی عیادت کے لئے آئی ہے وہ رات کو سوئی ہوئی تھی رات کو ان کی آنکھ کھلی کمرے میں نیم اندھیرہ تھا ان کو لگا کے ان کے سامنے بڑے سوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے انہوں نے پوچھا کہ کون کون ہو مگر وہ عورت نہ بولی انہوں نے اٹھ کر لائٹ جلائی مگر سوفا خالی تھا صبح ان کے کمرے میں میری بیٹی گئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے سرسری کا تذکرہ کیا کہ رات تو میں انڈر ہی گئی اور ساری بات سنائی بات سنتے ہی میری بیٹی نے ان کو اس گھار میں رونما ہوئے سارے واقعات سنا دئیے جسے سن کر وہ سیدھا میری پانس آئی اور پھر ہم سے کہنے لگی کہ بہن بھائیوں سے اس طرح کی باتیں نہیں چھپایا کرتے بدر بھائی آپ کا ذکر کیا میں نے اسی وقت بہنوئی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی اور آپ یہاں ہیں یہ ایک مختصر حال ہے یہ کہہ کر منظور صاحب خاموش ہو گئے میں جو چائے پیتے ساری بات توجہ سے سن رہا تھا چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی کپ بینچ کے اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑا چلیں اب چلتے ہیں ظہور صاحب چائے کا بل دینے کے لیے اسٹائل کی طرف بڑھے مگر اسٹال والا اسٹال میں موجود نہ تھا وہ بولے اب بل کے پیسے یہاں رکھ دوں میں نے کہا کل جب جانے لگوں گا تب آپ نے چھوڑنے آنا ہے تو کل دے دیجئے گا آپ چلیں دیر نہ کریں اگلے دن شام کی وقت میں ظہور اور منظور صاحب کے ساتھ ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا منظور صاحب بہت خوش تھے ان کے گھر سے وہ نہوست ختم ہو گئی تھی جاتے جاتے اس جنی نے کرسی مجھ پر پہنکنے کی کوشش بھی کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی آپ کی ذہن میں پیدا شدہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں منظور صاحب پہ نہ کوئی جادو تھا نہ تعویز تھے اور نہ ہی وہ پلات اسے بھی تھا جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا اس شام جس شادی پر منظور صاحب گئے تھے وہاں برات کا انتظام ایک اسکول میں کیا گیا تھا دوست کی بیٹی کی شادی سمجھتے ہوئے منظور صاحب انتظامیہ میں شامل ہو گئے تھے وہ کھانا جو باراتیوں کی پلیٹو میں بچ گیا تھا منظور صاحب نے اس سکول سے منحقہ ایک ویران جگہ پر پھینکوا دیا تھا اور وہ جگہ اسے بھی تھی جس وقت منظور صاحب وہ کھانا وہاں پھینکوانے گئے کھڑے تھے وہاں پر ایک جننی کو وہ پسند آ گئے اور وہ ان کے جسم کی خوشبو پہ فدا ہو گئی اور جب وہ واپس لوٹے تو وہ بھی ساتھ ہی آئی اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساد دلانا شروع کر دیا اللہ پاک کا خاص کرم ہوا تھا کہ مجھ پر اور میں اس بار بھی کامیاب ہوا تھا مجھے ایک دن پہلے منظور صاحب نے کال کی تھی بتایا تھا کہ ان کے گھار تویزوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہے اور اپنے پاس آنے کو کہا تھا کچھ دیر بعد ان کے بہنوئی جو کہ میرے اچھے تعلق والے ہیں ان کا بھی فون آ گیا اور میں اب یہاں آیا تھا مگر جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ مسئلہ نہ تھا یہ معاملہ بہت خطرناک اور پھنبیر تھا مجھے دوران سفر بھی اگاہ کیا گیا تھا کہ یہ مسئلہ بڑی احتیاط سے سلجانے والا ہے اور جب یہ دونوں بھائی اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے پیچھے کسی غیر مرائی مخلوق کی جھلک میں نے پا لی تھی تین آ چکی تھی زہور اور منظور صاحب دونوں بڑی گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیر ہوئے میں اپنی سیٹ پر جو کہ شیشے والی سیڈ پہ ہی تھی وہاں پر بیٹھ گیا تھا کھڑکی کے باہر میرے پاس ہی دونوں بھائی محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے ٹرین نے وصل دی میں نے کہا رات والی چائے میری طرف سے تھی زہور صاحب بولے نہیں جناب میں ابھی اسے جا کر بل ادا کرتا ہوں میں نے کہا کہ جناب اگر آپ کو چائے کا سٹال یا چائے والا نظر آئے تو لازمی بل ادا کر دیجئے گا دونوں بھائیوں نے سٹال کی سمت دیکھا سٹال وہاں ہوتا تو ان کو نظر آتا وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے پیار کرنے والوں نے اپنا ایک ساتھی چائے کے سٹال سمیت وہاں پر کھڑا کر دیا تھا جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ افریت آگے نہ آئی اور منظر صاحب کے گھر بھی اسی اسٹال والے نے اسے قابو رکھا اور مجھے مکمل پڑھنے اور حصار کرنے کا موقع مل گیا ہلکے سے جھٹکے کے بعد پرین چل پڑی تھی دونوں بھائی حیرانی سے ہاتھ ہلاتے پیچھے رہ گئے تھے بہت جلد ایک نئی آبیتی کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں خوش رہیں دعا کی درخواست ہے اللہ حافظ